تو ویورٹ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ہوت ٹاپ بھی ڈسکس کریں گے جس کا ہم سب کو کافی بیسابری سے انتظار تھا اے شیک اپ 23 کے لیے ساری ٹیمون نے اپنے سکارڈ کا اناؤنس کر دیا اور فائنلی کل انڈیا نے بھی اپنے سکارڈ کا اناؤنس کر دیا ہے انڈیا کے سکارڈ میں روحش شرما کیپٹن شبم گل ورات کوڑی شریاس ایر روحش شریہ کمار یادف، تیلک ورما، ایشان کشن، تھرٹک پانڈیا جو کہ وائس کیپٹن ہے رویندر ججڑیجا، اشر پٹیل، شردر تھاگر، جسپیت بھومرا، محمد شامی، محمد سراج، کلدیب یادف اور پرسیت کرشنا ہے فیبلنگ ریزرز کے لیے سینجو سیمزن کو ساتھ رکھا گیا ہے تو اس طرح انڈیا نے ساتھ بیٹسمن دو وکٹ کیپ پر تین آل لاؤنڈر اور چھے بولر شامل کرے ہیں اپنے سکارڈ میں کیل راہول کی ٹیم میں کافی ٹائم باز واپسی ہوئی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شروع کی کچھ میچز میں ان کو ریز دیا جائے گا اور سنجو سیمزن کو ان کی جوانہ کھلایا جائے گا کیل راہول اور شریعہ سیر کے آنے سے ٹیم کافی بیلنس ہوئی ہے جو کہ ویلڈ کپ 2019 کے بعد سے کافی ڈسٹرپ نظر آ رہی تھی کیل راہول کو جب میڈل آرڈر میں کھلانے شروع کر رہا ہے تب سے وہ بہت حتناک ثابت ہوئے ہیں ان کے 18 میچز میں 50 پلس ایف ڈیچ ہے بیٹنگ اگر انڈیا کی اسکارڈ کو پاکستان سے کمپیر کے جائے تو انڈیا کے اسکارڈ میں کافی ایکسپیرینس پلیئر دکھائی دیتے ہیں جبکہ پاکستان کے اسکارڈ میں کافی ینگ اور ان ایکسپیرینس پلیئر کے زیادہ زیادہ ہے جہاں تک رہی بات آڈیا فارمنٹی تو آڈیا فارمن نے کافی ایکسپیرینس پلیئر کے ضرور پڑتی ہے اس کی بیسس پہ انڈیا کی ٹیم پاکستان سے کافی اوپر ہے جہاں تک انڈیا پاکستانی کچھ مین کی پلیئر کے کمپیرزن کی بات کی جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے سب سے پہلے اگر پلیئر کمپیرزن کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اوپنرز آتے ہیں اور پاکستان کے اوپنرز کا انڈیا کے اوپنر سے کمپیرزن کیا جائے تو پاکستان کے دونوں اوپنر فکرزمان اور امام الحق آڈیا رینکنگ میں ٹاپ 5 پوزیشن میں ہیں جبکہ انڈیا کے اوپننگ پیئر میں کیپٹن روحی شرما اور شبم گل شامل ہیں سب سے پہلے اوپنے لڑا ہوتے ہیں روحی شرما جو کہ انڈیا کے کپٹن ہے اور فکرزمان کے کمپیرزن کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ سے تو روحی شرما کا فکرزمان سے کوئی کمپیرزن نہیں بنتا کیونکہ روحی شرما جواب بہت ایکسپیرینس ہے کیونکہ ان کے 244 مچز ہیں اور فکرزمان کے جس 70 مچز ہیں ہائیر سکور دونوں کا 200 کے اندر ہے روحی شرما دو سے تیم بار ڈبل سینچری کر چکے ہیں جبکہ فکرزمان نے ایک دفع کری ہے بیٹنگ ایوریش کی بات کی جائے تو دونوں کا بیٹنگ ایوریش سیم ہے سٹرائک ریٹ جو آلموس سیم ہے جبکہ فکرزمان 50 جو ہے 50 ٹائمز کری ہے اور سینچری جو ہے ان کی دس ہیں روحی شرما کی ہائف سینچری اور سینچری پر نظر اٹھا ری جائے تو 48 ہائف سینچریز ہیں ان کی اور 30 سینچریز ہیں لیکن فکرزمان کی آڈیا رینکنگ ریسنٹ پاس کے ساتھ سے تھرڈ ہے جبکہ روحی شرما کی 11 ہیں تو ریسنٹ فارم اور سٹرائٹ کے ساتھ سے اور کرنٹ رینکنگ کے ساتھ سے فکرزمان روحی شرما سے اوپر مانے جاتے ہیں اب دوسرے نمبر پر کمپیرزن کی بات آئے تو امام الحق اور شبم گیل کا کمپیرزن ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی اوپنرز ہیں دونوں کے سٹرائٹ پر نظر ڈالیا تو شبم گیل اور امام الحق دونوں ہی اپنے کیریہ کے انیشل سٹیج پر ہیں جبکہ امام الحق کو تھوڑا بہت ایکسپریئنس اب حاصل ہو چکا ہے دونوں کے ٹوٹل ماچز دیکھے جائیں تو شبم گیل کے سوڈی سیون اور امام الحق کے سفٹی نائن میںچز ہیں اور ہائیر سکور امام الحق کا منٹھ ہفٹی وین ہے جبکہ شبم گیل ابھی ریسنٹ لی ڈبل سینچلی سپور کر چکے ہیں ان کا دو ہانڈر نے ایٹھ ہے بیٹنگ ایوریج میں شبم گیل بہت آگے ہیں سکسٹی ٹو ان کا بیٹنگ ایوریج ہے لیکن ان کے ماچز کم ہیں اور امام الحق کے ڈبل میچز ہیں اور انگل 51 ہیں جو کہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسٹرائک ریٹ بھی شبم گل کا 100 پلس ہے جو کہ بہت زبادہ سمانا جاتا ہے ونڈے کے اندر اور امام الحق کا 83 ہے جبکہ ایرائی ہاف سینچریز اور سینچریز کی بات کی جائے تو سینچریز امام الحق کے 9 ہیں اور ہاف سینچریز 16 ہیں آڈیا رینگی کی بات کی جائے تو امام الحق کی رینکنگ 4 ہے جبکہ شبم گل کی رینکنگ 5 ہے اب دونوں کو سٹرائٹس پہ اور رینکنگ کی بیس پہ کمپیر کے آئے تو دونوں میرے نظر میں ایکول ہیں کیونکہ شبم گل میں ابھی ریسنٹی ڈبل سینچری بھی کری ہے اور امام الحق کا 50 فیبرش ہے مور دن 50 میچز کے بعد تو دونوں کی پرفارمنس دونوں سیم جاری ہے اوپنٹ کمپیرزن کے بعد باری آتی ہے سب سے بڑے کمپیرزن کی جو کہ میڈل آڈر میں ون ڈاؤن کی جو کہ بابا رازم اور غلال کوڑی میں ہے بابا رازم اور ویڈاٹ کولی کا کمپیرزن پورے دنیا میں ہر سریز اور ہر میچ کے پہلے اور بعد میں لازمی کیا جاتا ہے جبکہ میرے نظر میں بابا رازم ابھی اپنے میٹ کیریئر میں ہیں اور ویڈاٹ کولی بہت کچھ اچھی کر چکے ہیں جو کہ بابا رازم کو کرنا باقی ہے بابا رازم کے نام اپنے کیریئر کے شروع میں ہی کافی ریکارڈز ہیں جبکہ دوسری طرف گریٹس آف آل ٹائم ویڈاٹ کولی جن کے سٹیٹس اور فارمنس ہی ان کے گریٹنس کے ثبوت ہیں آئین لوگ کے سٹیٹس پہ نظر آتے ہیں بابا رازم نے ٹوٹل ہنڈرڈ میچز کیلے ہیں جبکہ کولی کے میچز ٹو سیمٹی فائیب ہیں جو کہ آل موسٹ ٹری ٹائمز زیادہ ہیں بابا رازم کا ہیئر سکور ون ففٹی ایٹھ ہے اور جبکہ کولی کا ہیئر سکور ون ایٹی سیون ہے بابا کا بیٹنگ ایبریج 59 ہے جبکہ کولی کا 57 ہے جو کہ آل موسٹ ایم ہی مانا جائے گا بابا کا سٹریک ریڈر ایر ایر نائن ہے جس کے پر بابا بیٹس سم ٹائمز کریٹس آئیز بھی ہوتا ہے جبکہ کولی کا 93 ہے ہاف سنچری اور سنچری کی بات کی جائے دہ بابا رازم کی ٹوٹی سیس آف سنچری اور ایٹین سنچری ہیں جبکہ کولی کی سکٹی پائی فائی فال سنچری اور ٹوٹی سکس سنچری ہیں جو کہ آل موسٹ ڈبل ہیں لیکن ریسنٹ فارم اور سٹیٹس کو دیکھا جائے تو بابا رازم کی اس بیسیس پہ رینکنگ نمبر ون ہے ورلڈ کے نمبر ون بیٹس مین ہے بابا رازم ابھی اور ڈی آئے کے جبکہ کولی ابھی نمبر نائنٹ پہ سٹیٹس ریکارڈز اور رینکنگ ریسنٹ پاس کے اوگے دیکھی جائے تو بابا رازم ابھی دنیا کے نمبر ون بیٹس مین ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کولی سے ابھی رائٹ ناؤ ان کو اپر ایج حاصل ہے پہ باریاتی وکیٹ کیپر بیٹس مین کی کمپیرزن کی تو پاکستان کے طرف سے محمد ازوان ہے جو کہ وکیٹ کیپر بیٹس مین ہے لیکن انڈیا کے طرف سے اشان کشن ہے جو کہ وکیٹ کیپر بیٹس مین ہے آلوہ ازوان بھی اپنے کیریہ کے انیشل سٹیج پر ہی ہیں پر اشان کشن کے کمپیرزن میں وہ تھوڑے ایکسپیرینس کلاتے ہیں جبکہ اشان کشن کا بھی سٹارٹ ہی ہوا ہے کریئر آڈی آئی لگ اگر ان دونوں کی سٹیج پر نظر ڈالی جائے تو ان کے سٹیج سوچ اس طرح ہیں جہاں تاکہ اگر ریزوان کی سٹیج جائے تو ریزوان نے روٹر 57 آڈی آئیز کھیلے ہیں جبکہ اشان کشن نے سف 17 کھیلے ہیں جو کہ لیس ان ہاف ہیں بٹ اگر ہم ہائے سکور دیکھیں تو ہائے سکور ریزوان کا ایک سپندرہ ہے جبکہ اشان کشن کا 210 ہے جو کہ انہوں نے ابھی ریسرنٹلی ڈبل سنچری سکور کی ہے بیٹنگ ایوریج بھی اگر دیکھا ہے تو ریزوان نے زیادہ میچس کے لیے ہیں اس کے بیچس پر ان کی 34 ہے اور اشان کشن کی 46 ہے جو کہ اتنکل تھی دن ہی کی آتی کیونکہ ان کے لیس میچس ہیں بٹ جو اپیلنگ چیز اشان کشن کی ہے ان کا سٹرائک ریٹ ہے جو کہ 107 کا ہے جو کہ مون ڈیز میں بہت اچھا مانا جاتا ہے اور اس وان کا ایٹی ایٹ ہے جو کہ میڈیم کی ایلاتی ہے ہاف سننٹری اور سننچری کی بات کیا جائے تو ریزوان کی 9 ہاف سننچری ہیں اور 2 سننچری ہیں جبکہ اشان کشن کی 6 ہاف سننچری اور ایک سننچری ہے اوڈیا رینکنگ کی بات کی جائے تو اوڈیا رینکنگ میں ریزوان جو ہیں 61 پوزیشن پر ہیں اور اشان کشن 36 پر ہیں اگر دنوں کو compare کے جائے ریسنٹ پاس کی جو بھی ان کے سٹرائٹس ہیں اور ان کی رینکنگ ہے اس حساب سے تو اشان کیشن اپریائج حاصل رکھتے ہیں محمد رزوان پر پاور ہٹنگ کی بات کیجئے تو پاکستان کے پاس پاور ہٹنگ کیلئے افتخار احمد ہیں جبکہ انڈیا کے پاس سوریا کے امار یادو ہیں افتخار احمد جو کہ ٹیم کے سب سے اولڈرس پلیر سمجھے جاتے ہیں ان کا اوڈی آئی ایکسپیرینس بہت کم ہے کیونکہ وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی اوڈی آئی کے ایکسپیرینس آئے ہیں جبکہ ان کا ٹیمیلز ٹیک اٹھنڈرنڈی کا کافی ایکسپیرینس ہے ایس کمپیرٹو سیورک احمد جو کی جنگ ہیں اور وہ بھی ابھی نئے نئے آئے ہیں اوڈی آئی ایس میں لیکن ان کا ٹی ٹوانٹی بہت کمار کا کیریئر ہے اب ان کے سٹریٹس اور رینکنگ کو دیکھیں زیادہ ہوگا کہ ریسنٹ پاس میں کون کس سے آگے افتخار احمد نے ٹوٹل بارہ میچ اسکیلے ہیں جبکہ سوری احمد ارہاد سیاں بنیام ٹوٹل بارہ مросکchlag ٹپ کے بات کے رہے دولو کا ٹھیکٹر sine ٹکر کی جائے ایک آف سینجری ہے ٹپی اور ٹوٹل بارہ ملہ shaped ہی بات کی جائے جو دونوں ہی آوڈیا ریکیویں کافی پیچھے ہیں افتخار احمد کا 163rd نمبر ہے اور سوری اکمار کا 164 ہے لیکن ریسنٹ پاس کی فارم اور ان کے سٹیٹس دیکھ کے پاس دیتا ہے کہ افتخار احمد کو سوری اکمار پر ایج حاصل ہے اب اگر سپن اور لانڈر کی بات کی جائے تو شادہ آف خان پاکستان ٹیم کے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں جو کہ پاکستان ٹکیٹ ٹیم کے وائس کیپٹن بھی ہیں شادہ خان کے کمپیرزم میں رویندر جڑیجا آتے ہیں انڈیا کے طرف سے جو کہ میچ وینر کی کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں اب ان کی سٹیٹس کی اندازہ ہوگا آپ کو کہ رویندر جڑیجا کچھنے بڑے کیا رہے ہیں شادہ خان کی ٹوٹل آڈیا ایز دیکھ جائے تو انہوں نے صرف 56 آڈیا ایز کلے ہیں جبکہ رویندر جڑیجا نے 177 کلے ہیں جو کہ آرموٹ سری ٹائم زیادہ ہیں شادہ کا ہائے سکور ایز دیکھ جو رویندر جڑیجا کا 87 ہے شادہ کا 28 بیٹنگ ایبریج ہے جبکہ جڑیجا کا 32 ہے اس نے مجر سکھلنے کے باوجود بھی اس ٹائکرر دونوں کا آرموٹ سیم ہیں شادہ کا 82 اور جڑیجا کا 84 آف سینچری اور سینچری سی بات کی جاتا شادہ کی جسٹ 4 آف سینچریز ہیں اور جڑیجا کی 13 ہیں لیکن ریسنٹ فارم کی حساب سے آڈیا رینکنگ میں شادہ خان 14 پر ہیں اور جڑیجا 44 پر ہیں اب ریسنٹ فارم دیکھی جائے تو شادہ خان کی بڑی آن ہوئی بھی ہے اور جڑیجا کو ٹیم میں واپس لیا گیا ایک آپ کی ٹائم بعد تو اس صاحب سے ابھی شادہ ریسنٹ فارم کی بسسس پہ جڑیجا سے اپر ہینٹ رکھے ہیں جبکہ شادہ کی باولنگ کی بات کی جائے تو بیس فگر 4 پر 28 ہے جبکہ جڑیجا کا 5 پر 36 ہے اور باولنگ ایبریج شادہ کا باولنگ کی بات کی جائے تو دونوں ٹیموں کے بعد کافی سٹرانگ اٹیکنگ باولنگ ہے اور پاکستان کی اٹیک کو لیڈ کرتے ہیں شاہین شاہ فریدی جبکہ انڈیا کی اٹیک کو لیڈ کرتے ہیں جس پید بھومرا شاہین شاہ فریدی اور بھومرا کا کمپیزن نہیں کی جائے تو بھی آفریدی پچھلے ایک سال سے کھیل لے ہیں اب بھومرا بھی انجری کے بعد دو بھومارہ ٹیم میں آئے ہیں پھر بھی ان دونوں کے سٹرانگ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا سٹرانگ بھولتے ہیں شاہین شاہ فریدی 36 میچ کھیل چکے ہیں جبکہ بھومرا 72 میچ کھیلے ہیں جو کہ ان کے ڈبل ہیں شاہین کی بیس فالنگ فیور 6 پر 36 ہے جبکہ بھومرا کی 6 پر 19 ہے ایبریجی بات کی جائے والنگ ایبریج کی تو شاہین شاہ فریدی کی 24 ہے بھومرا کی بھی 24 ہے سٹرائک ریٹ شاہین کی 26 ہے بھومرا کا 31 ہے اور ایک اکنومی 5.5 ہے شاہین شاہ فریدی کی اور جس پیٹ بھومرا کی 4.6 ہے لیکن کرنٹ فارمہ رینکنگ کو دیکھا ہے تو شاہین شاہ فریدی 9th رینک کرتے ہیں اور ڈی آئے میں جبکہ بھومرا 30 ہے اور ریجنلی بھومرا جو ہے ابھی کم بیک کر رہے ہیں اور شاہین شاہ فریدی بھی ایک سال سے کھیل لے ہیں تبھی شاہین ان کو بھومرا پر اپر ہے جاتے رہے ہیں باقی کافی کرٹسزم ہو رہا ہے کہ یو وی چاہل کو ٹیم میں کیوں انکلوڈ نہیں کیا گیا انڈیا کی طرف سے اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی ورڈ کپ سے بھی واہر ہوتے ہیں یا نہیں میچ سے کچھ دن پہلے 13 پیئر سکارڈ اناؤنس ہوگا تو ہم اس سے مزید کمپیریزن اور کمپیٹیشن پر ڈیبیٹ کریں گے تب تک کیلئے ٹیک کیا